آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم فنکشنز کو دیکھیں گے مائی اسکل کے اندر اگر یوزر ڈیفائن فنکشنز کریئٹ کرنے ہو یوزر اپنا فنکشنز جو ہے وہ کریئٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کریئٹ ہوگا فنکشن آر بیسکلی پروڈرام ہوتے ہیں جن کو آپ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں یعنی کہ کچھ ہوئے کوئی ویلیو پاس کی جاتی ہے اور ریزلٹ میں جو ہے فنکشن جو ہے وہ ویلیو ریٹن کرتا ہے تو جیسے دوسری لینگویجز ہیں سی جاوہ ان میں آپ اپنے یوزر ڈیفائن فنکشنز جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور وہ فنکشن جو ہے ایک سپیسیفک ٹاس یا جوب پرفارم کرنے کے بعد ریزلٹ ریٹن کرتا ہے سیم اسی طرح مائی اسکل کے اندر بھی آپ اپنے فنکشنز جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو فنکشن آر پروڈرام دیٹ یو پاس پیرامیٹر اور ریٹن دا ویلیو اس کا سندیکس جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے یہاں پہ آپ فنکشن کا نام ڈیفائن کریں گے اور پیرامیٹرز پیرامیٹرز یعنی کہ وہ ویلیوز جو کہ پاس آن کی جائے گی فنکشن کو تو اس پیرامیٹر اور اس کی ڈیٹر ٹائپز اسی طرح پوما پھر پیرامیٹر اور اس کی ڈیٹر ٹائپز اور جتنے پیرامیٹرز آپ سپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں وہ پوما کے ساتھ ان پیرامیٹر کی ڈیٹر ٹائپز آپ ڈیفائن کریں گے فنکشن جو ہے وہ جو بھی ٹاس پر فارم کرے گا اس کے بعد اس نے کوئی ریزلٹ ریٹن کرنا ہوتا ہے سو ریٹن is ایک کی ورڈ اور اس کی ڈیٹر ٹائپ آپ بتائیں گے کہ کس ڈیٹر ٹائپ کی ویلیو جو ہے وہ ریٹن ہوگی نومیرک یا کریکٹر ہے فلوٹ ویلیو ہے جو بھی آپ نے اس کی ڈیٹر ٹائپ ڈیفائن کریں گے تو وہ ویلیوز جو ہے وہ ریٹن ہوگی بگن کی ورڈ ہے یہ سیکشن ڈیکلیریشن کا ہے جیسے آپ نارملی ویری ایبلز وغیرہ ڈیکلیر کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ ڈیفائن کریں گے اس سیکشن کے اندر اور ایکسی کیوڈیبل سٹیٹمنٹ جو آپ نے ایکسی کیوڈ کرنی ہے جس لائک آپ پروڑام کے اندر جو سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں وہ ایکسی کیوڈ ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی وہ سٹیٹمنٹ ہوں گی جن کو آپ جو ہے کوئی سپیسیفک ٹاسٹ پرفارم کرنے کے لیے جو آپ نے سٹیٹمنٹ لکھی ہیں اور اس کے بعد اینڈ کی ورڈ یوز ہوگا یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکزیمپل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن جو ہے وہ کیسے جو ہے ڈیفائن کیا ہے اور اس میں کیا کلکولیٹ کرنا ہے اب اس ایک سیبل میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کریٹ فنکشن اور پرنکشن کا نام جو ہے ہم نے کلکولیٹ انکم کے نام سے رکھا ہے اور اس میں ایک ویلیو پیرامیٹر جو ہے سٹارٹنگ ویلیو اور اس کی انٹیجر ٹائپ ہے اور ریٹرننگ ٹائپ جو ہے وہ ہم نے آلسو انٹیجر رکھی ہوئی ہے اسی طرح ہم نے جو ہے ڈیکلیریشن سیکشن میں ایک ویریابل ڈیکلیر کیا ہے that is انکم اور اس کی ڈیٹر ٹائپ انٹیجر ہے اور انکم کی ویلیو کو ہم نے زیرو کیا ہے سو جو بھی ویلیوز آئے گی وہ یہ لوبز ایکزیکیوٹ ہوگا زیرو سے اور لیس دن 3000 اور انکم کے اندر وہ انکریز کرتا جائے گا ویلیوز کو اور سٹارٹنگ ویلیو جو ہے جو بھی ہم نے پاس آن کی ہوگی اس ویلیو میں انکم کو پلس کر کے وہ ایکزیکیوٹ کرتا جائے گا انڈ وائل is a انڈ آف سٹیٹمنٹ اور وائل لوب اور جب تک کہ انکم کی ویلیو لیس دن 3000 رہے گی یہ لوب جو ہے ایکزیکیوٹ ہوتا رہے گا اور آخر میں جب لوب فالس ہو جائے گا انکم کی ویلیو 3000 انکریز ہو جائے گی لوب فالس ہوگا تو انکم کے اندر جو بھی کیلکولیشن ہوئی ہوگی یہاں پہ وہ ریٹرن ہوگی اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی تو لیٹس سی ہم اس ایکزیمپل کو ایکزیکیوٹ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزرٹ جو ہے وہ کیسے اس فنکشن کو کس طرح ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کا ریزرٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے تو بیسیکلی یہ فنکشن کو کریئٹ ہو گیا اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو شو فنکشن سٹیٹس کی کمانڈ کے ذریعے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فنکشن جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا اب اس فنکشن کو اگر آپ نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کی ایکزیکیوشن کے لیے ہمارے پاس run the فنکشن سلیکٹ سٹیٹپنٹ کے ساتھ آپ فنکشن کا نام اور کیونکہ ہم نے فنکشن کی پیرامیٹر ویلیوز ڈیفائن کی دی سٹارٹنگ ویلیو تو یہ ون تھاؤزن جو ہے یہ ویلیو پاس ہونا ہوگی اس پیرامیٹر کے اندر اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹارٹنگ ویلیو جو ہے لوس کے اندر پھر کیلکولیٹ ہونا شروع ہو جائے گی let's say کہ ہم اس فنکشن کو execute کرتے ہیں run کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آوٹ پور دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ 4000 جو ہے اس نے کیلکولیٹ کر کے انکم کیلکولیٹ کر کے ہمیں دکھا دی تو select function name اور پھر parameter کی value that value is pass on 1000 is value pass on start value اور اس کے بعد income 0 تھا اور start value جو ہے اس نے increase کی income میں 1000 add کیا اور اس کے بعد پھر وہ آگے move کیا اور دوبارہ آیا اسی طرح وہ add کرتا گیا اور values جو ہے ہمارے پاس function جو command available ہے mysql کے اندر that is drop function اور if exist is optional ہے کہ اگر پہلے سے exist کرتی ہے تو پھر error نہ generate ہو اور function کا نام specify کرنا ہے جیسے ہم drop function اور function کا نام specify کریں گے function drop ہو جائے گا just like drop function جی یہ ہم نے function نہ تھا جیسے ہم enter کریں گے اب اگر ہم show status کے ذریعے function کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ہمارے پاس function کا نام display نہیں ہوا ہم function کا status show function status سے ہم نے confirm کر دیا تو drop function جو command ہم نے apply کی تھی function جو delete ہو گیا جو task جو perform کرنا چاہتے اس کے لئے وہ اپنا function create کر سکتا ہے اور اس کو call کر سکتا ہے اور execute کر سکتا ہے just like دوسری languages جو ہے جس functions اور module define کرتے ہیں